نظرین برطانیہ میں پاکستانی بہو سے نامناسب سلوک کرنے پر شوہر سمیت سسرالیوں کو قید کی سزائیں سنا دی گئی ہیں امرین کے شوہر اسغر اور اس کے والد خالد شیخ اور والدہ سات سال نو ماہ کے لیے جیل میں بند ہو گئے امرین کے شوہر اور ان کے جو سسر ہیں اور ساس ان کو سات سال اور نو ماہ کے لیے جیل میں بھیج دیا گیا ہے پاکستان سے بیاہ کر لائی گئی امرین فاطمہ کے ساتھ سسرال میں نامناسب سلوک کرنے پر خاندان کی افراد کو قید کی سزائیں سنائی گئی برطانی میڈیا ریپورٹ کے مطابق لیڈز کراؤن کوٹنی بیوی کو زہریلا مغاد پہ لانے والے شوہر اسغر شیخ کو والدین سمیت جیل کی سزائیں سنائی ہیں ہیٹر فیلڈ اسغر شیخ کو والد خالد شیخ اور والدہ شبنم شیخ کے ساتھ سات سال نو ماہ کے لیے جیل پھیج دیا گیا ہے اور میڈیا ریپورٹ کے مطابق تینوں افراد کو گزرشتہ برس ایک کمزور بالغ امرین فاطمہ شیخ کو جسمانی نقصان پہنچانے دینے اور خصوروات قرار دیا گیا عدالت کو بتایا گیا کہ امرین کو زبردستی یا دھوکے سے ایسا مباد پلایا گیا جس سے اس کا دماغ متاثر ہوا امرین دوہزار چودہ میں پاکستان سے شادی کر کے برطانیہ گئی خاندان کے کسی بھی فرد نے عدالت میں گواہی نہیں دی ہے عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امرین کو ٹیوب سے کھانا دیا جاتا ہے اور اس کی حالت میں بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے برطان میں میڈیا کے مطابق دوران سمات جج نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ امرین کے ساتھ گھر میں زیادتی کا سلسلہ کب شیروع ہوا اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہا دورانے ٹرائل عدالت کے سامنے یہ آیا کہ ملزمان امرین فاطمہ کی گھریلو کام کاج اور معاملات سے نہ خوش تھے اور اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک صحت مند خوش مزاج اور نوجوان خاتون کو موت کے دہانے تک پہنچ جا دیا اسگر کے بھائی سکلین شیخ اور بہن شگفتہ کو بھی انصاف کی راہ میں رکاوت بننے پر موتل سزائیں سنائی گئی ہیں امرین فاطمہ شادی کر کے برطانیہ روانگی سے پہلے پاکستان میں بہت اور ٹیچر کام کرتی تھی بات کریں برطانیہ یا کسی بھی آورسیز پاکستانی کی تو پاکستان میں آج کل بہت زیادہ آورسیز کے ساتھ شادیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ہر دوسری لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کسی آورسیز کے ساتھ شادی کرنی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جیسی کہ پاکستان میں مہنگائی ہے اور پاکستانی لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید باہر جا کے زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی پاکستان میں جہانم ہے کسی حد تک تو ٹھیک ہے اگر قسمت آپ کی ساتھ دے جائے لیکن زیادہ تر کیسیز ایسے سامنے آتے ہیں جس میں سال دو سال کے بعد دیواز ہو جاتا ہے یا پھر جسمانی طور پر ٹوچر کیا جاتا ہے ایسی لڑکیوں کو جو پاکستان سے بیاخ کر لے کر جائے جاتی ہیں کیونکہ پاکستانی لڑکیاں بہت معصوم سے ہوتی ہیں انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی انہیں اگر ہم اپروڈ کی لڑکیوں کے ساتھ یا آورسیز کے ساتھ کمپیئر کریں تو پاکستانی لڑکیاں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں اور ہر دوسری لڑکی کا حال امرین فاطمہ کے طرح ہوتا ہے جیسا حال امرین فاطمہ کا ہے ایک بہت پیاری سی یہ لڑکی تھی اور دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس کے دوران اس لڑکی کی ایسی حالت کر دی گئی ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتی ہے اور ایسے خاندان میں وہ بیاخ کر گئی جس کی گواہی اس کے اپنے خاندان میں نہیں دی یہ ہیں آورسیز اور انتہائی دل دہلا دینے والی یہ خبر تھی اور اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ یہ جو منحوس لوگ ہیں یہ اگر پاکستان میں بھی آئیں تو انہیں پاکستان میں بھی سزائیں دی جائیں اور جو لوگ پاکستانی لڑکیوں کو بیاخ کر لے کے جاتے ہیں خودارہ ان کا خیال رکھیں انہیں ملازمہ مت بنائیں انہیں جانوروں کے طرح ٹرٹ مت کریں اگر آپ کی اپنی بہن بیٹی کی عزت ہے آپ کی اپنی بہن بیٹی کو درد ہوتا ہے تو دوسری کی بہن بیٹی کو بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے آپ کے بہن بیٹی کو آپ اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی اچھی چیزیں ہی سوچیں اور دوسری بات کہ اگر آپ اوورسیس کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہ پاکستانی فیملی ہو کیونکہ پاکستانی پاکستانیوں کا پھر بھی تھوڑا بہت خیال رکھ لیتے ہیں اگر ایک لڑکا پاکستان سے باہر گیا ہے اور وہ وہاں جا کے سیٹل ہو گیا تو ایسا لڑکا پاکستانی لڑکی کو خوش رکھنے میں تھوڑا ناکام رہتا ہے اور ایسی شادیاں چلتی بھی نہیں ہیں اسی لئے شادی سوچ سمجھ کریں کیونکہ شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی رسک نہ لیں ماں باپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ہر چیز دے سکتے ہیں سوائی نصیب کے اور کوشش کریں کہ اگر اوورسیس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں تو اس کی جانج پرتال کریں اس کا اچھے سے بائیو ڈیٹا نکلوائیں اور اس کے بعد اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی کروائیں آج کی ویڈیو سے اتنا ہی امید کرتی ہوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے